اور اب خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے ال جی منو سیرہ نے پریس کانفرنس کر کے جانکاری دی انہوں نے کہا کہ بجٹ سے جمہو کشمیر میں ترقی ہوگی منو سیرہ کے مطابق قدشتہ سال کے دوران جمہو کشمیر میں شرع نمو بہتر ہوئی حال میں منظور بجٹ سے ترقی کے اس حسلے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کا بجٹ ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے ال جی کہتے ہیں کہ ملک اور بیروس ملک کے سرمایہ کار اپنا سرمایہ جمہو کشمیر میں مشکول کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں ال جی نے امی ظاہر کی کہ مقامی سرمایہ کار بھی اس زمن میں آگے آئیں گے ال جی نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں پاس سیکٹر کے لیے ایک ہزار نو سو پینسٹھ کروڑ روپے الوٹ کیے گئے ہیں ٹورزم سیکٹر کو ساڑھے چار سو کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں کشمیری مائگرنٹس اور ملازمین کے ٹرانزٹ رہائش تعمیر کرنے کے لیے چار سو کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں معاشی طور سے کمدر لوگوں کے لیے بھی رہائشی کالونیا بنوانے کا اعلان کیا گیا ہے ال جی نے اعلان کیا کہ نصاب معاون سرگرمیوں میں یوگا شامل کیا جائے گا اور ایک ہزار سمارٹ کلاسز بنائی جائیں گی ال جی کشمیر میں نائٹ لائف پہال کی گئی ہے کال کا بجٹ امرت کال کا پہلا بجٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہور کسمیر وکسیت ہو اس کے سنکلپوں کو سمیتے لگاتار تیسری بار یہاں کا بجٹ ایک لاکھ کروڑ روپے کے آنکڑے کے پار گیا ہے مجھے وشواہ سے کہ جمہور کسمیر کے سمگر وکاس کو سمرپت اس بجٹ سے امرت کال کی یادترہ کو نئی رفتار ملے گی ایک لاکھ ہٹھارہ ہجار پانسو کروڑ روپے کئی سال کا بجٹ گاؤں گریب کسان سہر یوہ مہیلا ادیمی پنچائیتی رائے سنتھائیں اور اربن ڈیولپمنٹ سبھی کے سپنوں کو پورا کرے گا اور ستت نیائے سنگت تثہ سموے سی سروس پرسی وکاس کر مارگ بھی پرسست کرے گا پچھلے بھی تورس میں جمہور کسمیر کا ایکنومی گروہ پورٹین پوائنٹ سکس پور پرسنٹ چودہ دسمالوں چھے چار پرسیت تھا اور ٹیکس روینی میں بھی تکتیس پرتیسٹ تھرٹی ون پرسنٹ کی گروہ دیکھی گئی اگر میں کانون اور لیوستہ کی بات کروں تو پہلے سے اس چطی میں کافی بڑا بدلہ وائیا ہے اور اس کا سپریڈام اور سکھل پریڈام یہ رہا کہ ان پرسیڈنٹیٹ ٹورسٹ ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ لوگ جمہور کسمیر آئے ہیں رات کو بھی سری نگر سہر میں دیر رات تک لوگ سکارہ پر گھوم رہے ہیں ریشتہ اور ہوتلوں میں بھوجن کر رہے ہیں اور سینہ محال بھی اپنی رفتار سے چل رہے ہیں ایک ابھی نیا کام دیر رات کی ٹرانسپورٹ بس کی سیوائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تیس ورسوں بعد کسمیر میں سروع ہوئی ہیں اب سکول کالیج بھی چلتے ہیں وشویدیالے میں کلاسز بھی چلتے ہیں دکانے بھی کھلی رہتی ہیں آم آدھی نہیں کہ جیون میں یہ بڑا بدلاؤ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا پریڈام ہے بچھلے بائیس مہینوں میں پانچ ہزار تین سو بہتر انویسٹمنٹ کے پرپوزل ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے تین ورسوں میں پانچ ہزار تین سو نئے سٹارٹ اپ شروع ہوئے ہیں پچیس ہزار چار سو پچاس سرکاری پدوں پر نیوکتی کی گئی ہے پچھلے ورس دو لاکھ دو ہزار چار سو انچاس نوجوانوں کو بچوں اور بچیوں کو سلف ایمپلائیمنٹ منہ انٹرپنیورو منہ اس کے لیے ان کی آرثک سہایتہ کی گئی ہے اور اسی بیچ اپٹک تنازع پر ال جی نے صفائی دی منہ سینہ کہتے ہیں کہ مناسب ٹینڈرنگ کے ذریعے کمپنی بھرتیوں کے عمل میں شامل کی گئی اس معاملے میں عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے منہ سینہ کے مطابق اس زمن میں پورا طریقے کار شفاف اور صحیح دھنگ سے پورا کیا جائے گا انہوں نے امیدوار نوجوانوں سے درخواست کی کہ بھرتیوں میں تاخیر کرنے کی کوشش کر رہے لوگوں کے چنگل میں چیف سیکرٹری اے کے مہتا نے بتایا کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں بے قائدگیاں کرتے ہوئے دھائی لاکھ ملازمین کے تخریرات ہوئے زیرا نے بتایا کہ پراپٹی ٹیکس کے سسٹم میں کئی تجاویز موصول ہوئی ہیں اور متعلقہ کمیٹی سبھی امور کی جانچ پرطال کر رہی ہے سرکار نے پبیق سے کچھ سجیشنز مانگے تھے وہ سبھی سجیشنز جو ہیں آپ تک اب تک پہنچ چکے ہوں گے تو کیا بتا پائیں گے کہ کس طریقے کے سجیشنز آپ کو ملے ہیں اور ان سجیشنز کو سننے کے بعد کیا کچھ بدلاؤ لانے کی جرورت ہے پراپٹی ٹیکس کے امپلیمیٹیشن کو لے کر سجیشن میں نہیں دیکھ رہا وہ سمیتی دیکھتی ہے اور دوسرے ہاں میرے پرنسپل سیکرٹی ہاؤسنگ ہیں ان کی ٹیم اس چیز کو دیکھتی ہے میں نے جو جانتا سے اگرر کیا تھا کہ اس کے انپلیمیٹیشن میں اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا اس پر آپ سجاؤ دیجئے اور وہ سجاؤ کا دیان انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو دن میں وستار سے ہم کو بتائیں گے اور پراپٹی ٹیکس کے بارے میں مجھے رکھتا ہے کہ میں انیک ساروجینک جگہ ہوں پر اور آپ سب سے بھی انٹریکشن میں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک تو سب سے بعد میں جمعو کشمیر میں پراپٹی ٹیکس لگا ہے دیس میں کوئی سہر ایسا نہیں ہے کوئی راجے جائیں پراپٹی ٹیکس نہیں ہم نے لگایا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے بہت سمویدن سیدھو کر کے آپ کا سجاؤ جن لوگوں نے بھی سجاؤ دیا ہے اس کا ٹھیک سے مشلیشن کیا جائے گا اور جو جائز سجاؤ ہوں گے اس پر جرور گور کیا جائے گا اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار کہا ہے کہ ہمارے پانسالیڈیٹیڈ فنڈ میں یہ پیسہ نہیں جائے گا اگر جمعو منسپل کارپوریشن کے لوگ پراپٹی ٹیکس لیے ہیں تو جمعو منسپل کارپوریشن کے خاتے میں ہی وہ پیسہ جمع کیا جائے گا جمعو سہر کے نیواسیوں کی جو عقانچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ دھن خرچ کیا جائے گا کنکن لوگوں کو بھرا جاتا تھا سماج نہیں جانتا تھا آج جو لوگ ٹرانسپرنٹ ریکروٹمنٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں کیسے کیسے لوگ یہاں ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں کہنا ہے لیکن یہاں کی آبادی کو اور آپ کو پتا ہے میں آپ کے مادیم سے جمعو کشمیر کے یواؤں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھرتیاں ہوئیں ابھی تک وہ ٹرانسپرنٹ اور میریٹ بیسٹ ہی رہی ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی ہر ایک ریکروٹمنٹ صرف میریٹ کے آدھار پر ہوگا کئی دسکوں تک یہ جو مافیا چلتا تھا یہاں ریکروٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہو خلاہت بڑھ گئی ہے اور آگے اور بڑھنے والی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس پراسس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں یواؤں سے ویسے سے روپ سے اندروت کروں گا کہ ان کے کارن گمراہ ہونے کی یروت نہیں ہے آپ کی یوگتہ ہی آپ کا بھی سندردھاریت کرے گی اللہ بھی پی ڈیولو ڈی کے سیلیکشن ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہوئے جب مجھے حرص ہے کہ انتیم محمدوار کا جب ساکشاتکار ہوا میں انترویو ختم ہوا اس کے چار گھنٹے کے بھیتر جمہوں قسمیت کے پبلک کمیشن نے ریجلٹ گھوشید کر دیا ہمارے یہاں پہ ایک ایس آر او سکسٹی فور ہوتا ہے اس میں آپ کسی کو اٹھا کے لگا دیجئے پادمس کو ریگلرائز کر دیجئے اس مادیم سے ساٹھ ہزار سے جیادہ لوگ ریگلرائز ہوئے نائٹی بور کے بعد سے سپریم کورٹ کے کمپلیٹ آویر کمپلیٹ وائلیشن تھی ہے اور انڈین کانسیشن کی بھی کمپلیٹ وائلیشن تھی اس وقت گرمیٹ اس طرح کے کوئی کام برداشت نہیں کرتی ہے اسی طرح سے کوئی لاکھ لوگ ڈیلی ویجر لگا دیئے کہ کہیں سے بھوٹھا کر کے کونسی پروسس تھی کمپلیٹ وائلیشن آف کانسیشن تھا اس کو بھی ریگلرائز کرنے کی بات چلتی رہی پانسو بیس لائے گیا وہ بھی کمپلیٹ وائلیشن تھا نیتیوں درشتہ اب آئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سب لوگ پر درشتہ کی بات کر رہے ہیں اس سے بہترین کچھ ہو نہیں سکتا ہے پر میں بتانا چاہوں گا کہ لگ بگ اڑھائی لاکھ لوگ جینکے کے سرکار کے مادنوں سے پیسہ لیتے ہیں جو ایرگلر ڈنگ سے کبھی نہ کبھی لگے ہیں اور فیلحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں چلتا ذر ہوں گے پیٹ صفہ آئیورویدک چون پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ تو ہر روک دفع موسیقی موسیقی 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. موسیقی 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 سر اس سے جو لڈاک کے جو فارمر کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے لڈاک کے فارمر دیکھیں ونٹر میں کلٹیویشن نہیں ہوتا اس طرح کے جو پولی کاربوریٹ والے گرین ہاؤس ہے اس میں ہم کراپ ڈرائی ورشیفکیشن کر سکتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں ہم ترہ ترہ کی چیزیں ہوگا ہے اور ان سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے تو اس کے ایکسپریمنٹ ہم نے اس پولی ہاؤس کے اندر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جیوی پان نیشنل انسٹوٹیٹ کے ڈاکٹر لالی جی ہے سر یہ ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو ہیڈرپونک کی بارے میں ہے ہاں نمسکر یہ ہمارا ایک جو سر نے بتا گیا آر ٹی سی میں جو ہماری کاربنٹ کے اندر ہم نے لو کو سولر پاور ہیڈرپونک موڈل ہم نے یہاں پر ڈبلپ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سولر پینل بھی ہے اور اس سے ہم اس کی کتل لائٹ جنریٹ کر رہے ہیں ہم نے ہم نے ہیڈرپونک موڈل بنا ہے یہ بہت سیمپل اور لو کوسٹ بنا ہے تاکہ کسان اس کو آسانی سے اس کو اڈاپ کر سکے اور اس میں جیادے سے زیادہ اور اپاچ کر کے اپنی آئی جو آئی ہے اس کو بڑا سکے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا واٹر ٹرینک ہے اس میں ہمارا نیوٹرینٹ بیزولو رہتا ہے اور اس کو ہم یہاں سے ہمارا انپوٹ یہ نیوٹرینٹ جو ہے یہ موت کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا فلو ہے نیوٹرینٹ کا اور یہ نیوٹرینٹ فلو کرتے ہوئے یہ ایک پائپ سے دوسری پائپ یہاں سے ایسے جا رہا ہے تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہم نے اتنا ایجی بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ اسے کسان ایجیلی ڈاپٹ کر پائے ایک پائپ میں ٹونٹی فائپ پارٹس ہیں تو یہ اگر ہم اس کی مارکٹ ویلیو دیکھیں تو چالیس دن میں ایک پارٹ قریب چالیس سے پچاس روپے کی آپ کو لیٹوز دے رہا ہے تو آپ اگر ایک چھوٹا سا کسان اگر اس پالی کارویٹ میں ایسے اگر پندرہ بیس پچیس اگر پائپ لگائے تو اگر ٹونٹی فائپ لگائے تو اگر ٹونٹی فائپ انٹو ٹونٹی فائپ سے کر سکتا ہے اور دوسرا اس کا نیوٹرین کا جو ہے وہ ہم نے ایک اس کا پروٹکول جو نیوٹرین کمپوزیشن وہ ہم نے موڈیفائی کر کے ڈیبلپ کیا ہوا ہے اور وہ بہت ایجیلی ہے تو یہ جو ایک چار پائپ میں جو نیوٹرین کا جو خرچہ آتا ہے وہ قریب پانچو سے ساتسو روپے گا آتا ہے لیکن اور ایک پائپ جو ہمیں ون تھاؤزن روپیز دے رہا ہے تو اس سے ایک آپ کوسٹ انویسز کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہیڈرپونک ٹیکنلوجی ہے اگر ہم لیٹیوز کی بات کریں وہ کیسے مددگار ہو سکتی ہے کسان کے لئے کی وہ کیسے اپنی آئی کو بڑھا سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے یہ ہیڈرپونک تو اس کی روٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائل سے کافی اچھی ہوتی ہے اور اس سے ان کا جو نیوٹرین ٹیک ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کافی سارے مشروب اور فلاور سیڈلنگ بھی یہاں تائر کیا ہے تو ہم ریسرچر ریگزن واموچ سے پوچھیں گے یہاں ہیڈرپونک کی سیوہ اور کئی طرح کی ہمارے اس میں پولیکاربونیٹ میں صرف ہیڈرپونک سے نہیں کروپ ڈائیورسیفیکیشن کا بہت بڑا ایکزامپل بھی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے ہیڈرپونک چ نہیں نہیں اس میں مشروب ہیڈلاج پڑی دیگزن کے لیے اور فلوری کلچر بھی یہاں پہ ہم نےیک ہٹیووییٹ کئی مشروب منہ کہ مہ användدیا ہے مشروب میں ہم نے مشروب اسی پولیکاربونیٹ میں اس کا مویششر کر کے اس پولیکاربونیٹ میں ہم نے مشروب گیا ہے اور یہ جو مشروب بہت سکتے ہیں وہ ٹ، عام چکتے ہیں اس کے پولیکاربونیٹ کا فائدہ یہاں جلدی بتائیسکام ۔ اور یہ ایزیلی ہم ایڈاپ کر سکتے ہیں چتنے بھی لڈاکی فارمر سہلے وہ اس کو ایزیلی ایڈاپ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے مشروب کلٹیویٹ کیا ہے اس کو ہم نے گتے میں بھی رب کے کلٹیویٹ کیا ہے اور اس میں پروڈکشن دیکھیں تو اس میں بھی بہت اچھے سے ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہم فلوری کلچر کی بات کریں تو ہم نے اس میں بہت سارے فلاورز بھی اگائے ہیں جیسے آپ میری گول دیکھ سکتے ہیں اور باہر سے جب فلاور آتا ہے تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے جیسے کشمیر سے آتا ہے تو ایک پوٹ کا ایٹی نائنٹی روپیز لیتے ہیں ہم نے جو ہے اس کو اس ٹیکنالوجی کو اس پولی کاربونیٹ کے اندر بہت سمپلیفائی کر کے اس کو ہم نے ارلی جرمینیشن کر کے ہم اسی کو اسی لڈاک کے مارکٹ میں ہم کو بیج سکتے ہیں اور کم ریٹ پر بیج سکتے ہیں اور اس کا یہ ایک فائدہ ہے پولی کاربونیٹ کا دوسرا ہم نے یہ ارلی جرمینیشن کے لیے ہم نے یہ واتر میلنز لگائے ہیں اسی طرح سے میرے دوسرے فلاورز بھی لگائے ہیں جو کہ ابھی جرمینیٹ ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہاں پر جو ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے چھوٹے سے جو پولی کاربونیٹ گرین ہاؤس میں کیسے جو ہیڈرپونک پلان تیار کے جسے تو اسی طرح فلاورز کی کافی ڈیمانڈ دیتا ہے لگائے کے آپ تو وہ سب تیار کر رہا ہے کمیرامین سنو مینچن کے ساتھ مرحب سانجین نیوز لیں اور لے میں پشمینہ کارکروں اور بنکروں کے لیے پندرہ دنوں پر محیط جدید بنکری ٹریننگ پرگرام ختم ہو چکا ہے لگائے کے خاتون اول نیلہ مشرا اس موقع پر بہمان خصوصی تھی دپارٹمنٹ آف انڈسٹریز ان کامرس نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹکنالوجی سینگر کے تعاون سے پروگرام کا احتمام کیا تھا ہینڈلوپ ڈپارٹمنٹ لے میں سیشن رکھے گئے ٹریننگ آغاز چودہ مارچ کو ہوا تھا کنگر کے پچیس شرکہ کے بشمول تقریباً سو شرکہ نے حصہ لیا سات کاریگنوں ماسٹرز اور پروفیسر کی ایک ٹیم نے ان شرکہ کو تربیت فراہم کی نیشنل انسٹیٹوٹ آف فیشن ٹکنالوجی سینگر کے دکٹر جاوید وانی نے بتایا کہ بنائی کی اس تربیت کے دوران نئے ڈیزائن اور پیٹرن سکھائے گئے وانی ہے میں ڈیریکٹر ہوں نیشنل انسٹیٹوٹ آف فیشن ٹکنالوجی سینگر کا یہ ہمارا پندرہ دن کا یہاں پہ ایک ٹریننگ ورکشاپ تھا اڈوانس ٹریننگ اور اس میں جو ہمارے یہاں کے پشمینہ آٹیزنز اور ان کے لئے تھا ایک انیشنل انسٹیٹو ہے جو گورنمنٹ آف لڈاک کا جس میں ڈیپارٹمنٹ آف انڈسٹریز ان کامرس یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں ڈیزائنز بنتے ہیں شالز میں یا سٹولز میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ بنائے ہم اور اس طرح سے بنائے کہ مارکٹ میں جو آج کل پیٹرنز ڈیزائنز بڑے ٹرینڈی اس طرح ہم لے جائیں لڈاک کو بہت بڑا ایوانٹیج یہ ہے تو اچھا رہے گا جو آٹیزنز یہاں کے اچھے شالز بنایاں اس سے آٹیزنز کو کافی اچھے بیٹر ریٹرنز بلیں گے فینانچل اس میں ان کا اپلیٹمنٹ ہوگا تو اسی ہی میں ہماری جو نیشنل انسٹریٹوٹر فیشن تیکنولوجی سرنگر یہاں پہ آئی ہم نے اپنے ڈیزائنز کی ٹیم پیجی پندرہ دن کا یہ ورکشاپ رہا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیفرنٹ ہم نے ڈیزائنز بنایاں اور اس میں ہم نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی سٹارٹ سے اینڈ تک جب تک انہیں پروڈکٹ کمپلیٹ نہ کی ہیں ڈیزائنز بنایاں کہیں گے ڈیزائنز بنایاں ڈیزائنز بنایاں ا چیز میڈا تو دیکھو ڈیزائنز بنایاں تو آج ہمارے یہاں پہ پندر دن کا ٹریننگ ایڈوانس ویور ٹریننگ سٹارٹ ہویا تھا پندر دن کے لئے تو اس میں ہمارا مین ٹرینرز تھے جو نیف کی طرح آئے ہیں تو ہمارے ٹرینرز دو ٹرینرز ہمچل سے آئے ہیں اور ایک ٹرینرز کشمیر سے آئے ہیں تو کچھ ڈیزائنر ہے ڈیزائنر بھی کشمیر سے ایک اچھے اچھے ڈیزائنرز آئے ہیں تو اس ٹریننگ کے دوران ان کو نیا 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 دیزائن کون سا ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سکھایا ہے کیونکہ لوڈاکہ جتے بھی ہمارے آٹیس ہیں ان کا پلین ڈیزائن نورمللی بناتے ہیں تو اس کی اپگریڈیشن میں یہ سارے پروڈکٹ بنائے ہیں یہ سارے اچھے اچھے پروڈکٹ بنائے ہیں اور یہ پروڈکٹ جب بننے کے بعد شوروم ہائی اینڈ پروڈکٹس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے کم سے کم یہاں ہنڈر پارٹیسپینٹ کو ہمارے ویورز کو ٹریننگ دے چکے ہیں اور کم سے کم چوبیس لنم ہم نے اسٹیبلش کیا تھا چوبیس ہر لنم میں کم سے کم تین تین ڈیزائن بن گیا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن گیا ہے سات ڈیزائن بن چکا ہے تو سات ڈیزائن کا اچھے اچھے پروڈکٹس بن سکتا ہے وائزی کے ساتھ اس پروڈکٹ میں فی الحال اتنا ہے لیکن نیو دیٹین جمہورکشفی تماچہ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ چاری ہے